ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل یہ ہو رہا ہے سام کا ٹائم اور میں یہاں پہ کپڑوں کا ڈھیر لے کے بیٹھی ہوں تہہ لگانے کے لیے سادھی سے واپس آنے کے بعد کی یہ پنشمنٹ ہے آج میں نے بہت سارے کپڑے دھولے تھے بہت سارے کہیں سادھی میں جاؤ اور آؤ تو بہت سارے کپڑے ہوئی جاتے ہیں دھولنے کے لیے اور اس پر سے یہ تھنڈ کا سمیں سنڈ کے سانے میں بہت بہت ہوجاتے ہیں سارے کپڑے تھے اس پر سے ساڑ تہہ لگا کے لیے ساری ب挖راب چاہے ہوں آج میں نے تین چار پر میں نے سکھ لیا اور چھٹ پر میں نے سکھ لیا ساری پہلے سکھ گیا ساری بھگرہ تو میں ساری کو پہلے پھولڈ کرやって لیا اور اس کپڑے موٹے موٹے تھے تو میں جاؤ نہیں سکھ لیا تو میں hashtags کے لائے ہوں تو جھ کر لگا لیے ہوں اور اس داخل کرنا کپڑا ہے کہ یہاں وہاں رکھا بھی نہیں جا سکتا تو اسے تو اچھے سے رکھنا ہی پڑے گا تو اس لئے میں آرام سے بیٹھ گئی ہوں میں پہ تہہ لگانے کے لئے اور آج بہت زیادہ دھوپ بھی تھا تو کپڑا سوک گیا اچھے سے اور سب ایرے ہی میں نے دھوپ بھی دیا تھا کپڑا سب اور یہ دیکھئے میری جھوٹی والی بیٹی میری ہیلپ کر رہی ہے پہلے تو وہ بڑا والا کپڑا دیدی کا کپڑا یہ کر رہی تھی فول کر رہی تھی نہیں ہوا اس سے تو پھر اس نے کہا م ہوتا ہے میں نے بھی چھوڑ دیا چلو ٹھیک ہے تم کرو نہیں نہیں ٹھیک سے ہوگا تو بادنے میں پھر ٹھیک کر دوں گی تو اس کا بہت مندہ وہ تو مجھے بول رہی تھی ممی آپ چھوڑ دو میں ہی سارا کر دیتی ہوں میں نے تم سے نہیں ہوگا بڑا بڑا کپڑا سب ہے تو اس نے کوسس کیا لیکن بڑا کپڑا جب نہیں ہوا تو اس نے چھوڑ دیا پھر وہ اپنا ہی کپڑا کو تہہ لگا رہی ہے یہاں پہ تو آپ دیکھئے گا وہ کتنا اچھی سے فول کرتی ہے پھر جب ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے تو بادنے میں پھر ٹھیک سے کر کے پھر سب کو رکھ دوں پھر سب کو اپنی جگہ پہ میں رکھ دوں یا میرا وغیرہ میں اور کپڑا بھی سچ میں بہت زیادہ تھا آج بہت سارے کپڑے دھو لیتے ہیں سوچی تھی کہ ایک دن میں نہیں دھوکے میں دو تین دن میں دھووں گی دھیرے دھیرے لیکن میں پھر دیکھا نہیں گیا بہت دور ایک ہی دن میں سارا کام ختم کر دیتے ہیں کیا ڈیلی ڈیلی ایک ہی کام لے کے بیٹھنا کپڑا دھونے والا تھنڈ اتنا کیسی من نہیں کرتا کرنے کا اور ہوتا ہے میں جب کام ایک بار شروع کر دوں تو پھر ہوئی جاتا ہے ختم پہلے جو بھی لگتا کہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے پھر ایک سور سے کام شروع کرو تو پھر سارا ختم ہو جاتا ہے میں نے سارا کپڑا ایک دن میں دھو ہی دیا دھیرے درے کے چار بار کر کے میں چھت پہ گئی تھی کپڑا سکھان کے بہت ہی زیادہ کپڑا تھا اور تھنڈ کے موسم میں ہی دیکھیں کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے اور تھنڈ میں ہی زیادہ کپڑا بھی نکلتا ہے دھولنے کے لئے اور کچھ کپڑا آئرین کا سرٹ پینٹ بغیرہ ہے ہزبین کا تو وہ سب آئرین کرنا کے لئے ہے تو اس کو میں الگ سے رکھ لے رہی ہوں آئرین کرنے کے بعد اس کو مچے سے پولٹ کر رکھ دوں گے جو آئرین کرنے کا نہیں ہے اسے میں ایسی رکھ دے رہی ہوں کیا بچوں کپڑا کو آئرین کرنا ہو چلے گا جب جرورت ہوگا تو اس سے میں آئرین کر کے پہن لگی اتنا کون آئرین کرتا ہے تو آئرین کرنے والا جو جروری جہاں زیادہ جرورت والا ہے اسے مالک کر لی رہی اور بات باقی میں جتنا بھی کپڑے سب کو تہہ لگا کے میں رکھ دے رہی ہوں تو یہاں میرا سارا کپڑا دھیرے دھیرے کر کے میں نے سب تہہ لگا دیا دیکھیں کتنا زیادہ ہے اور تو پہلے بھی وہ رکھا گا تو کپڑا وغیرہ سب کا کام ختم کرنے کے بعد یہاں میں آرام سے کمل میں گھس کے بیٹھ گئی ہوں ہزبین بھی آفیس سے آگئے ہیں اور بن رہا ہے چائے تو چائے بن گیا اور میری بیٹی ہی چائے بنائی تھی اور تھنڈ کے موسم میں تو بیٹھے بیٹھے کمل کے اندر کو چائے دید اس سے زیادہ اور کیا ہے اچھی بات مجھے ہی آجاتا ہے تو آج زیادہ کام ہونے کے ویے سے کافی مطلب کمل میں گھسنے بعد میرا من نہیں کر رہا تھا تو میں ہی بھوڑی تھی کہ تانیا کو تانیا تم چائے بنا دو آج آج میرا من نہیں کر رہا آج کافی کام ہوا ہاتھ بھی دکھ رہا تھا نا اتنا ہنڈ ہنڈ پانی میں تسارا بڑھ کپڑا دھولنا تو تو تانیا نے بنا دیا چائے اور اس کے چائے اور یہاں پہ ہم لوگ ٹوست کھا رہے ہیں سب لوگ مل کے ہزبین بھی آفیس سے آئے ہیں تو میرے بھولا آئیے ابھی کمل میں آجائے ڈھنڈ کا اتنا موسم ہے تو وہ بھی آگئے تھے کمل میں ہم لوگ مل کے یہاں پہ چائے ٹوست کھا رہے ہیں اور کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ سب کھانے پینے کے بعد پھر تانیا تو پڑھائی کر رہی تھی بیش میں سب بریک لے لیا چائے پینے کے لیے اس کے بعد پھر سے وہ پڑھنے بیٹھے گی ترپتی کا ایکجام چل رہا تھا تانیا کا ایکجام تو ختم ہو گیا اس کے بعد ہی میں سادھی میں گئی تھی جام ختم ہونے کے بعد اور اب ترپتی کا ایکجام شروع ہو گیا ہمارے ایک کا ختم ہو گیا ایک کا شروع ہو گیا پہلے ترپتی کا نہیں اب ترپتی کا ایکجام چل رہا تھا تانیا کا نہیں لیکن کلاسے چل رہے ہیں سکول کے اور اس کے چائے پینے کے بعد چوتے تانیا لوگ پڑھنے لگی میں بھی تھوہا سا بیٹھ گئی اس کے بعد پھر یہاں پہ کچھن میں آئی رات کا کھانا بن رہا ہے یہاں پہ تو سبجی نہیں بنانا ہے میں نے دم میں دو پہنے مٹر پنیر بنایا تھا تو بچوں نے کہا ماں بھی مٹر پنیر بنائی تھی تو ساتھ میں بھٹورا بنا دو تو بھٹورا میں نے میدہ کا نہیں بنایا آٹا کا ہی بنایا ہے کچھ نے بس دہی نمک چینی دے کے گھنٹا پہلے میں نے گون کے رکھ دیا تھا آٹا کو اور وہ فول گیا چھ سٹ ہو چکا تھا تو پھر میں یہاں پہ بھٹورا بنا رہی ہوں فولے فولے ایک دم اچھا بھٹورا بن رہا ہے دہی کے ساتھ گوندہ تھا نا اسی لیے تو یہ میدہ کا نہیں ہی آٹا کا میں نے بنایا ہے میدہ کا صحیح نہیں لگتا ہے اسی لیے تو یہاں پہ یہ دیکھئے میں بھٹورا بنا رہی ہوں ایسے بھی نا تھنڈ کے موسم میں میں جاہا تھا دو پہر میں ہی ایک ہی بھر سبجی بنا کے رکھ دیتی ہوں میں چھے میں لب خراب نہیں ہوتا ہے نا اس لیے تھنڈ میں بنانے کا من نہیں کرتا رات میں نا اس لیے اور پانی بھی کتا تھنڈا ہوتا ہے نا رات کے ٹائم میں پنٹینکی کا تو کم من نہیں کرتا کام کرنے کا تو یہ دیکھئے میں بھٹورا بن کے تیار ہو گیا تو اب میں رات کا خانہ نکال لے رہی ہوں یہاں پہ بھٹورا اور مٹر پنیر یہی آج رات کا خانہ ہم لوگ اور یہ ہے نیکسٹ مارننگ کا سمیں میں اس میں بھی ایک دن کا بلاغ نہیں ہے دو دن کا جور کے ایک ٹھو بنا ہوا ہے تو یہاں پہ چل رہی ہے صاف صفائی تانیہ جا چکی ہے سکول ترپتی کا ایکزام چل رہا ہے سہاں اس کو سٹڈی لیب ملا ہوا ہے تیر میں چھو کیا کر رہی ہوں اوپر میں تو اوپر میں میرا چوہ کے کارن اتنا تنگ ہو چکی ہونا میں رات بھر چوہ رہا ملا کٹر کٹر کر کے رات بھر کٹا ہے اور رات بھر سونے نہیں گیا تھا صبح صبح اٹھ کے بچ جب تانیہ سکول چلی گئے اس کے بعد میں وہ ہی سب کام کر رہی تھی سارا سمان ہٹا کے دیکھتی چوہ ہے تو ہاں چوہ مجھے ملا تو پھر اسے مطلب وہ گیرہ تو بھاگ گیا اور بہت پریسان کر دیا چوہ نے بہت زیادہ ہی پریسان کر رکھا ہے اس رات تو اوپر ریک پہ چڑ گیا تھا اور اوپر کارٹون سب رکھا ہوا ہے نا اس میں گھوس کے رات بھر کٹر 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 کر رہا تھا بار بار نین ٹوٹ جا تھا ٹھیک سے سونے نہیں دیا رات بھر تو میں سوچی رکھے سوبر میں اٹھ کے میں سامان سا بھٹاؤں گی پتہ نہیں کیا کہ کٹ کر رکھا ہے دیکھنا پڑے گا تو وہی ہجبین کو آفی جانے کے بعد آتانیا کا سکول جانے کا میں نے وہی سب کام کیا اور اس کے بعد جارورو لگانے کا جہاں میں پوچھا لگا رہے ہیں وہ آئے یہ دیکھیں ترپتی ہیں پڑھائی کر رہی ہے اس کا ایکزام ہے کل تو آج اس کو سٹڈی لیپ ملا ہوا تھا آتانیا تو سکول جائے اس کا ایکزام ختم ہو چکا نورمل کلاسز چل رہے ہیں اور یہاں کر رہی ہوں میرا اپنا پوچھا ڈیلی پوچھا نہیں لگا ڈیلی پوچھا نہیں لگا پانی بھی رہتا ہے ٹینکی کا پانی ڈیلی پوچھا نہیں لگا پانی بہت سوہ سوہ دھوپ نہیں رہتی ہے تو پانی بھی رہتی ہے بہت لیکن پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے کام میں نے شروع کر دیا تو یہاں پہ پوچھا چا لگ جائے گا اس کے بعد میں میں نہاں مالوں گے تو پھر میں کھانا بناوں گے تو کھانا میں میں بناوں گے آج دہی والی دم آلو تو وہ موسکی ریسیپی میں آپ لوگ ہاں سیئر کروں گے سادی میں کہی تھی نا تو وہیں سے میں آئی تو وہاں سے مطلب مینرد نے مجھے دہی دیا تھا تو وہ دہی بہت سارا ہے تو اسی کے میں رات میں میں نے بھٹورا بنایا تھا دہی ڈال کے ابھی اور بہت سار دہی بچا ہوا ہے تو سوچے چلو آلو دن یہ آلو دن بنا لیتے ہوئی دم آلو بنا لیتے ہیں دہی ڈال کے کافی ڈیسٹی لگتا ہے تو بس یہاں پوچھا چا لگ جاتا ہے نا اس کے بعد نہاں آکے تو پھر آکے میں بناوں گے پتہ نہیں ٹائم تو اچھا خاص ہی ہو گیا تھا ہو جاتا ہے ٹائم صبح صبح آج کل گرمی کتے تو کام شروع کرتے نہیں گرمی کے موسم میں تو بہت جلدی کام شروع کر دیا کرتے تھے ہاں تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوا صبح کا ٹائم تو ماننگ میں تجمتی کام کرنے کا منہ نہیں کرتا ہے نا تھٹکے ہو جیسے میرا تو بلکل بھی نہیں کرتا ہے لیکن پھر کر لیتے ہیں بچے لو جانے کا شروع کر دیتے ہیں پھر ہوئی جاتا ہے تو بس یہاں میرا پوچھا لگ چکا تھا وہ اللہ روم میں نے لگا لیا تھا پہلے ہی تو یہاں میں لگا رہے تھی اور دیکھیں یہاں آنے کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی ہوئی میں نے کہا نا دہی والی دم آلو بنا رہے ہوں یہاں پہ میں تو اس کے لئے میں نے آلو بوائل کر لیا تھا چھوٹی والے آلو ہوئی ہے اور اس کے بعد میں اسے نا آلو کو فرائی کر لوں گی تھا نمک ڈال کے براؤن ہونے تک اچھا رکھتا ہے اور بازونہ فرائی کے بنانے سے کافی ٹیسٹی لگتا ہے تو ایک طرف وہاں پہ آلو دم آلو جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے اور یہاں میں دہی میں سارے مسائلے ملا رہی ہوں زنیا پاودر جیڑ پاودر ملچ پاودر ہلدی پاودر میں ہاں پہ دہین réponse اس کو بنانے سے مسائلہ تیار کر لیتی ہوں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آلو بھی اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اسے پہ میں نکال لیتی ہوں اور اسیں کرائیں میں میں کیون رہا تر unwilling ச Сiblecos 2vs 2 شعر یہاں پہ میں اسے دوسرے ہیں اور اس کے بعد میں ڷیر کرنے$ سوکھیそれで میںیاں ایسے بھی دم آلو میں تو پیاج زیادہ چاہیے ہی ہوتا ہے تو پیاج کو میں براؤن ہونے تک فرائی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اچھی سے بھون چکا ہے براؤن ہو چکا ہے اس میں میں جو مسائلے ڈال رہی ہوں نا یہ ہے ہاری مرچ اور لیسون کا پیسٹ تیسے میں پہلے اچھی سے بھون لوں گی اس کے بعد پر جو میں نے مسائلہ تیار کیا تھا دہی میں پودر مسائلے ڈال کے وہ ہے یہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے دہی میں سائے پودر مسائلے ڈال لیتے ہیں وہ والے مسائلے ہیں یہ اسے میں اچھی در سے بھون لوں گی جب تک یہ تیل نہ چھوڑ دے تو یہ دیکھیں یہ مسائلہ بھون چکا ہے مسائلے نے اپنا تیل بھی چھوڑ دیا ہے اس میں میں سواد کے اکوڈنگ نمک ڈال لیتی ہوں اور میں آج بنانے والی ہوں گی دم آلو کی سبجی اور چاول ڈال نہیں بناوں گی تو اس میں میں گریوی ڈالوں گی میں گریوی رہے گی اس میں تو جتنا گریوی مجھے چاہیے اسے تب سے میں نے اسے پانی ڈال لیا ہے اور اس میں اوبال آنے تک میں چھوڑ دوں گی اور یہ دیکھیں اچھے اس اوبال آ چکا ہے اور اس میں میں نے جو آلو فرائی کر رکھا تو وہ میں نے ڈال کے میں نے کچھ دیر ڈھک کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور لاسٹ میں میں اس میں گرم مسائلہ ڈالوں گی اور دو منٹ چھوڑ دیں گے اسے میں اور اب یہ بن کے تیار ہو چکا ہے جسے میں ایک سرونگ بول میں کھالی کر لیتی ہوں دیکھیں دیکھنے میں کتنا یہ یمی لگ رہا ہے کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی تھا یہ دم آلو کھانا بنانے کے بعد میں یہاں پہ چھت پہ آگئی تھی کپڑا سکھانے کے لیے تو میں بیٹھ ہوئی تھی دھوپ میں تھوڑا دیر کے لیے اور رسی ٹانگنا تھا تو اس لیے میں ابھی بیٹھ ہوئی ہوں حضبینڈ آئے لنچ کرنے تو میں نے انہی کو کہا کہ آپ رسی ٹانگ دیجئے تو میں آپ کے کپڑا سکھا دوں گے تو یہ رسی ٹانگ دیں گے تو پھر میں آپ کے کپڑا ڈال دوں گے پھر میں جاؤں گے نیچے لنچ کرنے کے لیے حضبینڈ کو بھی دوں گی لنچ تو آپ لوگ یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیر سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹر کے بتائیے گا آپ لوگ کے ویڈیو کیسی لگی دیکھیں یہاں پہ رسی لگ گئی ہے اپنا کپڑا سکھا لیتی